آز اسکیم نائی ڈی ون نیوز پہنچائے گا آوام تک ہر اہم خبروں کے لیے اسکیم نائی ڈی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اے آئی ایم آئی امسا دروائی ایم پی ہائیدرباد بارسترہ صددین اویسی کی ہدایت پر ملک پیٹ کانسٹوینسی میں آزمپورہ ڈیویجن کے تحت موسی ندی سے تنگا نکالنے کا کام انجام دیا گیا اس موقع پر جناب شیخ مہی الدین ابرار صاحب نمائندہ کارپوریٹر آزمپورہ نے موسی ندی کا دورہ کیے اور موجودہ تنگا نکالتے وقت کا جائزہ لیے جے جمزی ورکرز کی جانب سے تنگا موسی ندی سے نکلوایا گیا اس تنگی کی وجہ سے مچھر آ رہے تھے اور آزو بازو موجودہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی ہماری نمائندہ ریپورٹر ارباس کی ایک خاص ریپورٹ پیش ہے ہر اہم خبر سے باخبر اینے اسکیم نائیڈی ونیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے اسکیم نائیڈی ونیوز کے ایڈیٹرین چیف اشتیاق احمد میں ہوں حنان فاطمہ بیور ریپورٹ اسکیم نائیڈی ونیوز اسلام علیکم آج یہاں پر آزمپورہ ڈیویجن میں جو موسی ریور ہے جو کمل نگر موسا نگر ونائکویدی رسول پورے سے ہوتے ہوئے شنکر نگر سے ہوتے ہوئے پورا چاہتی ہے اس سے پہلے یہاں پر جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب اور یہ موسی ریور ڈیولپنٹ کارپریشن لیمیٹڈ کی جو چیئرمن ہے سودی ریڈی صاحب اور ایم ڈی جو ہے وشو جی صاحب سب کے ساتھ مل کر دورہ کیا تھا جس میں بلالہ صاحب نے صاف طور پر یہ بتایا تھا کہ یہ جو موسی ریور کے اندر یہ جو تنگا ہے یہ تنگے کی وجہ سے یہاں پر مچھروں کا بہت زیادہ مچھر بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے آس پاس کے تمام بستیوں میں شام کے ٹیم پر گھر کے باہر بھی نکلنا مشکل ہے اس کے فوری طور پر اس کو صاف کرنے کے لیے بتایا گیا تھا لیکن ایم ڈی سی ایل کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں ہوا تو اس کے بعد جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب نے زونل کمیشنر کو ان کی نمائندگی پر یہاں پر واپس پھر سے جی ایچ ایم سی کا جو عملہ جو پہلے کام کرتا تھا اس کو پھر سے یہاں پر لگا کر آج مینولی یہاں پر کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے آج صبح سے یہاں پر کام ہوا تھا جس میں جی ایچ ایم سی کی طرف سے جو انٹرمولیجز جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے لیبر لگا کر یہاں پر تنگا نکالنے کا کام آج سٹارٹ کیا گیا ہے جبکہ یہ کام کرانا چاہیے تھا ایم آر ڈی سی ایل کو کیونکہ یہی سال ان کو دو سو کروڑ کا بجٹ بھی سانکشن ہوا ہے موسی ریور ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کی صاف صفائی ڈیبریز کے لیے لیکن شہر میں بڑھتے مچھروں کے باوجود اس کی کمپلین کے باوجود یہاں کا کوئی بھی تنگا ایم آر ڈی سی ایل کے تحت نہیں نکالا گیا لیکن اب جبکہ یہاں پر مچھروں کا بہت زیادہ کمپلین ہے رمضان ہے اس کے مدد نظر احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب سے زونرل کمیشنر صاحب کو یہ بتایا کہ اس طریقے کی پرابلم ہو رہی ہے تو جی ایچ ایم سی کا عملہ یہاں پر لگ چکا ہے یہاں پر مینویلی طور پر یہاں پر تنگا نکالا جا رہا ہے اپنے اپنوں کو خوشیاں باتیے محمدیہ مندی ہاؤس پر چلے آئیے مندی کھائیے اور دوستوں کو کھلائیے عربی ڈیشز کا مزا تو محمدیہ مندی ہاؤس پر ملتا ہے جہاں پر فیملی کے لیے الہائدہ انتظام دوست احباب کے لیے الگ احتمام کیا گیا ہے پسند آپ کی پیشکش ہماری محمدیہ مندی ہاؤس نیر محمدیہ شورما خادرباغ ناننگر حیدرباد